ساتھ مورم کو فوجہ عشقیہ نے پانی بند کر دیا ہے اور فوجہ عشقیہ نے پانی جب بند کیا تو فراد سے جانور تو پانی پی رہے تھے لیکن علتش علتشی آوازیں آ رہی تھے ایک مرتبہ شہزادی سقینہ جو ہے وہ چھوٹا سب مشکیزہ لے کر آتی ہے عباس کے پاس کہا چچا عباس میرا اسگر پیاسا ہے اگر ہو سچے تو پانی لا دو مولا عباس نے کہا کہ بیٹی سقینہ میں پانی تو لا دوں گا لیکن اپنے بابا حضرت لے دو ایک مرتبہ سقینہ اپنے چچا کی آغوش میں آ کر بیٹھئے اور ننہ سب مشکیزہ ہاتھوں میں لیا ہے اور آئی ہے خیمے میں مولا حسین نے جب عباس کو دیکھا نا اور سقینہ کو دیکھا تو زبان حال میں کہا کرتے ہیں کہا ہوگا میرے مولا حسین نے سقینہ زد نہ کر نہ تیرا چھے ماں کا بھائی بچے گا نہ میرا بتی سال کا جوان بچے گا ایک مرتبہ شہزادی سقینہ نے کہا بابا اسغر پیاسا ہے میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دیجئے عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی ہے لیکن کہتے ہیں کہ مولا حسین نے کہا تھا باس ایک منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ عباس بیٹھ گئے مولا حسین قریب آئے کہا عباس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشنہ میری آس تم تھے عباس جب بھی میں تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا تھا مجھے حوصلہ ہو جاتا تھا عباس اب تم جا رہے ہو میری وہ آس چھوڑ جائے گی اور ایک مرتبہ کہا عباس جا تو رہے ہو لیکن جانے سے پہلے ذرا خواتین سے الویدا کرتے جاؤ ایک مرتبہ عباس شہزادی زینب کے خیمے میں آئے ہیں اور آ کر کہا شہزادی میرا آخری سلام میں میں پانی لینے جا رہا ہوں شہزادی نے جب یہ سننے نے کہا عباس ایک منٹ کے لیے رک جو مجھے بڑا ضروری کام ہے عباس رک گئے جانتے ہو شہزادی زینب نے کیا کیا ہے ساری خواتین کو اکٹھا کیا ساری بی بیاں جب آ گئی نا کہا بی بیو تمہیں میں نے کہا تھا تمہارے پردے کی میں زمانت دیتی ہوں میں نے زمانت لی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن بی بیو میں اس زمانت کو واپس لیتی ہوں اس لیے کہ میرا زامن عباس جارا کہا عباس ایک باز سنتے جاؤ کہا عباس میں چھوٹی سی تھی اپنے بابا علی کیا گوش میں بیٹھی تھی ایک مرتبہ میرے بابا نے میرا ماں تھا چومنا شروع کیا میرا بازو چومنا شروع کیا اور آنکھوں میں آنسوں تھے میں نے کہا بابا کیوں رو رہے ہیں کہا بیٹی زینب تم نہیں جانتی لیکن ایک بات مجھے یاد آگئی ہے کہا بابا کونسی بات کہا میں اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب تمہارے سر سے چادر چھین لی جائے گی اور تمہارے ہاتھوں میں رسیہ پہنائی جائے گی تو کہا پاس میں نے اس وقت کہا تھا بابا کس میں اتنی چورت ہے کہ زینب کے سر سے چادر اتارے اور میرے ہاتھوں میں رسیہ ڈالے جبکہ میں بھارا بہنوں کی بہن ہوں اور میرا عباس جیسا بھائی ہے کہا عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے میرے سر سے چادر بھی چھینے گی اور میرے ہاتھوں میں رسیہ بھی ڈالی جائیں گی اور اس طرح سے عباس جب باہر اور خدا حفظ کر کے میدان کربلا میں گئے ہیں مقتل میں گئے ہیں اب عباس نے جا کر پہلے جو ہے وہ نہر فلا سے پانی لیا ہے مشکیزہ بھرا ہے میں ساری مصابت کو چھوڑتا ہوں اور جب مشکیزہ لے کر گلے میں ڈال کر چلے ہیں نا بازو میں ڈال کر ایک مرتبہ راستے میں پہنچے ہیں فوج عشقیہ نے کہا یہ پانی عباس لے کر خیمے تک نہ جائیں عباس کا دائیں عباس کا بائیں عباس کو کلم ہوا عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لیا ایک فوج عشقیہ میں سے شخص نے عباس کے سر پر گرز مارا تھا ایک نے تیر اس مشکیزے میں مارا ہے جب پانی گرا ہے عباس کی آس ٹوٹی ہے مرتبہ جب گرز لگا ہے نا سر پہ تو عباس زمین پر گرے ہیں آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے اور گرز سر پہ لگا ہوا ہے بازو کلم ہو چکے ہیں عباس ہر زمین کربلا میں پڑے ہیں ادھر سے مولا حسین کو پتا چلتا ہے مولا حسین خیمے سے نکل رہے ہیں اور آتے ہیں مقتل میں کیا دیکھتے ہیں عباس گرے پڑے ہیں آنکھیں بند ہیں آنکھوں میں ریت ہیں بازو کلم ہوئے ہوئے ہیں اور زمزمہ کر رہے ہیں تو جو کوئی بھی ہے ابھی میرا سر نہ کاٹنا مجھے میرے مولا حسین کی زیارت کر لی لیتی مولا حسین نے حسین سے کہا آپ پاس آنکھیں کھول میں غریب کربلا میں حسین بن علی آیا ہوں مولا پاس نے کہا مولا میں اتنی بھی آپ کو زہبت لڑا مربانی کیجئے میرے بازو نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میری آنکھوں سے ریت ساف کر دیجئے تاکہ میں آخری مرتبہ فرزند زہرہ کو دیکھ لوں میں غریب کربلا کو دیکھ لوں میں اپنے مولا حسین کی زیارت کر لوں میرے مولا حسین نے آنکھوں سے جو ہے وہ ریت ساف کی ہے خون ساف کیا ہے میرے مولا حسین نے جب دیکھا نا تو ایک مرتبہ کہا مولا میری ایک خواہش ہے دو تین وسیعتیں تھی مولا ایک میری خواہش ہے کہا باز کیا ہے کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نے لے جانا میں سکینہ سے مولا کر کے آیا تھا میں پانی لے کر آؤں گا اب میرا لاشا لے کر جائے گی سکینہ کے سام لے کیا جانا سکینہ کے سام لے کیا ہے